ہلو فرینڈز انسان کا بفادار دوست مینس بیسٹ فرینڈ کا زمنام آتا ہے تو ڈوگ کا نام سب سے پہلے آتا ہے بہت سے ایسے کارن ہیں جو ڈوگ نے انسان کے دلوں پر راج کیا ہوا ہے یعنی انسان کے دلوں پر اندہ کور آف ہارٹ پر راج کرنے والا ڈوگ ہوتا ہے بلند ہسلوں کا مالک ڈوگ ہوتا ہے آپ نے اس کی بہت ساری بریڈز کے بارے میں سنا اور دیکھا ہوگا انسان کی آنکھیں بھی ہیں ڈوگ ایسے ڈوگ ہیں جو انسان کی آنکھوں کے روپ میں یعنی اس کے سہارے کے روپ میں کام کرتے ہیں پولیس اینڈ سرچ ڈوگ یعنی پولیس کے طاقتور خوجی ڈوگ بھی پائے جاتے ہیں اور دیش کی سرکشہ میں سجک پرہری کے روپ میں بھی ڈوگس آف بار پائے جاتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایسے ڈوگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ڈوگس کی بڑی سائز کی بریڈز میں افغان ڈوگس افغان ہاؤنڈ ایک بڑا ہی پرچلت اور پرچت نام ہے اونچائی اور سائز کے معاملے میں گریڈ ڈین کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے اس کے لٹکے ہوئے ریشمی کان پورے شریر پر لمبے بالوں کے عدفت پرکار سے باڈی کوٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی رنگ منچ میں بھاگ لینے کے لیے اس نے کوئی ریشمی کوٹ یا آورن پہنا ہوا ہے تو افغان ہاؤنڈ سچ مچ میں بے مثال ڈوگ ہے اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ اس کا جنم کا اسطحان افغانستان ہے تو دوستو افغانستان کے بلک علاقے میں جو افغان ہاؤنڈ سے ملتے جلتے ڈوگس پائے جاتے تھے تو اس جمانے میں افغانستان کی اونچی برفیلی پہاڑیوں میں جہاں کڑاکے کی سرد باتاورن میں یہ ڈوگ لوگوں کو سہارا تھا اور یہ جروری سامان کو ایک دوسرے کو لیلانے لے جانے میں مدد کرتا تھا دوستو تھنڈے برفیلے علاقوں میں لمبے ریشمی بالوں کا آورن تھنڈ سے اس کی پوری طرح سے ہپاجت کرتا تھا یہ ڈوگ کافی فرتیلا ہوتا ہے اور ایتھلیٹ کی ترتیجی سے دوڑتا ہے بارے سنگا بھیڑیا ہرن جنگلی جانوروں آدھی سے شکار کے لیے یہ کام میں لائے جاتا ہے اس کی اپیوگتار لوک پرتا اتنی بڑھ گئی کہ اسے افغانستان سے باہر لے جانے پر بھی روک لگا دی گئی تھی انیس ویس صدی کے انت میں اس کو برٹین لے جائے گیا اور امریکہ میں یہ انیس سو چھبیس کے بعد ہی پہنچا تو انہی دونوں دیشوں میں افغان ہاؤنڈ بہت ہی زیادہ پاپولر ڈوگ ہے دوستو افغان ہاؤنڈ اس کی جو ہے اونچائی کے کارن یہ کھڑی اوستہ میں کسی راجہ مہارجہ کی طرح لگتا ہے اس کے لمبے ریشمی وال ہیں اور اس کی متوالی چال کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سج سمر کر اور اپنی چال سے چل رہا ہے اس کا سر ہمیشہ فقر کے ساتھ اونچا اٹھا ہوا رہتا ہے اور اس کی پونچ پر لمبے بال ہوتے ہیں پونچ کنارے پر رنگ کی طرح مڑی ہوئی ہوتی ہے اس افغان ہاؤنڈ کا یعنی ہم سر کو دیکھیں تو اس کا سر لمبا اور اس کی ناک کالی یا لیور رنگ کی پائی جاتی ہے کان اس کے کافی لمبے ہوتے ہیں اور بالوں سے بھرپور ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اس کی ہب بون اونچی اٹھی ہوئی رہتی ہے یہ اپنے لمبے شریر کو موڑنے کی بھی اس میں عدبت چھمتا پائی جاتی ہے اس میں سکری اور ٹیڈی میڈی چٹانوں اور پر آسانی سے یہ نکل سکتا ہے کمر اور چہرے پر اس کی چھوٹے چھوٹے بال پائی جاتے ہیں پیروں کے لمبے وال اس کی جمین تک بچھے ہوئے رہتے ہیں شریر کا رنگ اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے یا سفید کالا گری آدھی کلر میں بھی پائی جاتے ہیں ڈاغ اور بچ کی اونچائی 26 سے 29 انچ اور بچ کی اونچائی 23 سے 27 انچ تک پائی جاتی ہے اور اس کا بجن میل کا 25 سے 30 کلو اور فی میل کا 20 سے 25 کلو گرام تک پائی جاتا ہے افغان ہاؤنڈ گرمی سردی اور بارش کی مار کو آسانی سے جھیل جاتے ہیں اس کے توڑنے کا ایسے بہت دکھ شوق ہوتا ہے چونکہ اس کے لمبے بال اونچا قد اور متوالی چال اس کی خاص پہنچان ہوتی ہے اس لئے اس کے بالوں کی پوری دیکھوال کرتے رہنا آوشک ہوتا ہے اور اس کے اندر بنی ہوئی چمک سے ہی یہ ڈاغ بہت ہی لبھاونا اور اچھا لگتا ہے اسے ایکسرسائز اور پیار دیے جانا بہت ضروری ہوتا ہے اسے صرف چار پیروں کا گہنا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ سچا ساتھی بھی ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے افغان ہاؤنڈ کے بارے میں ساری ڈیٹیلنگ جانکاری دی ہے تو اگلی ویڈیوز کے اندر بھی ہم آپ کو الگ الگ بلیٹس کے بارے میں بشیست آئیں ان کی بتائیں گے تو ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھینکیو فرینڈز